یوسف علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام ابھی کمزن تھے انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا ان کے والد نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے حسد کے خوف سے اپنے خواب کے بارے میں انہیں مت بتانا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں اپنے والد کے سب سے پیارے تھے اپنے والد کی محبت اور ان پر یوسف علیہ السلام کی ترجیح پر رشک کرتے تھے سو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کونے میں پھیکنے کا فیصلہ کیا جب وہ یہ کر چکے تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کافلے نے یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکالا اور انہیں مصر کے بزار میں فروخت کر دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے کم قیمت پر خرید لیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے اور انہیں اس بچے کو خوش رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا بڑتی عمر کے ساتھ یوسف علیہ السلام مضبوط جسامت کے اور خودصورت ہوتے گئے بادشاہ کی بیوی انہیں پسند کرتی اور انہیں دھمکایا کہ اگر ان کی خواہش پوری نہ ہوئی تو یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یوسف نے فرمایا کہ وہ خدا کی نافرمانی کر کے بری اور شرمناک حرکت کرنے کی وجہ جیل کو ترجیح دیں گے یوسف علیہ السلام ایک مدت تک جیل میں رہے خدا نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت سے نوازا جس کا استعمال انہوں نے قیدیوں کو خدا کی توحید کی طرف راغب کرنے اور صرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے کیا جیل میں دو نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک بادشاہ کا چیف بٹلر تھا اور دوسرا نوجوان چیف بیکر تھا کچھ عرصے بعد چیف بیکر کو مسلوب کیا اور بٹلر ایک بار پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جیل سے باہر آ گیا ان میں سے ہر ایک نے خواب دیکھے جن کی ترجمانی یوسف علیہ السلام نے کی اور یہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ایک شب بادشاہ نے خواب میں ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ پتلی گائیں دیکھیں جبکہ ساتھ سر سبز و آباد کھیت کھلیان اور ساتھ بنجر زمینیں دیکھیں بادشاہ نے جو دیکھا اس سے گھبرا گیا اپنی ریاست کے علماء کو اکھٹا کیا اور ان سے اس کی تشریح کرنے کو کہا کوئی بھی اس خواب کی تشریح نہ کر سکا یہ خواب بادشاہ کو خوف زدہ رکھتا تو انہوں نے اس خواب کی تشریح کے لیے سب کو تاقید کی اسی دوران بادشاہ کے بٹلر نے یوسف کو یاد کیا اور اسے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی اور اس کے حل کا مشورہ بھی دیا بٹلر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور انہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی یوں ترجمانی کی ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ اس خواب کی تشریح کس نے کی ہے بٹلر نے کہا یہ یوسف علیہ السلام نے کی ہے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ بادشاہ کا قاسد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ نے انہیں یاد کیا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا اعلان کرنے سے پہلے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا بادشاہ کی اہلیہ نے اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور ہے اور اس نے تمام لوگوں کے سامنے ان کی بے گناہی کا اعلان کیا اور یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ان کا احترام کیا اور انتظامیاں میں جو بھی منصب پسند کریں اسے منتقب کرنے کا حکم دیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے زخیروں پر مقرر کیا جائے بادشاہ خوشی خوشی راضی ہو گئے ایک روز لوگوں میں اناج کی تقسیم کے دوران یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے پایا وہی جنہوں نے انہیں بچپن میں انہیں کونے میں پھیٹ دیا تھا وہ اب اناج کے محتاج ہو چکے تھے اور انہیں جانے بغیر ان کے سامنے کھڑے تھے یوسف علیہ السلام نے ان کی ضرورت پوری کی اور ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو اپنے والد سے یہاں لے کر آؤ یب یوسف کے بھائی اپنے والد کے پاس واپس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بھیج دے یاکوب علیہ السلام نے انکار کیا سخت اسرار کے بعد یاکوب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی اور جب یوسف علیہ السلام کا بھائی ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کا منصوبہ بنایا یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کا چاندی کا کنستر اپنے بھائی کی بوری میں ڈال دیں جب وہ اناج لے کر اپنے ملک واپس جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو چاندی کے پیالے کی تلاش کے لیے بھیجا اور انہوں نے اسے اپنے بھائی کی بوری میں پایا اور اسے گرفتار کر لیا تمام بھائی اپنے بھائی کو رہا کروانے اور اس کی بجائے ان میں سے کسی ایک کو لے جانے کی درخواست کرنے پر یوسف علیہ السلام کے پاس واپس آئے لیکن یوسف نے انکار کر دیا پھر وہ اپنے والد کے پاس واپس آئے سوائے چھوٹے بھائی کے اور انہوں نے انہوں نے سب کچھ بتایا یعقوب علیہ السلام نے ان پر یقین نہ کیا اور اس غم میں گریہ کرتے آپ پینائی سے محروم ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے حکم پر وہ یوسف علیہ السلام اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی تلاش میں واپس مصر آئے انہوں نے ایک بار پھر بادشاہ سے کی واپسی پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کیا اور انہیں حقیقت بتائی اور خدا کی برکات کے بارے میں بتایا تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور خدا سے دعا کی کہ وہ بھی ان کو معاف کریں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جانا کہ ان کے والد بیٹے کی گمشدگی پر دکھ کی وجہ سے نابین ہو چکے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا کرتہ دیا اور کہا کہ والد بزرگوار کی آنکھوں پر اسے مسح کریں وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس واپس آئے اور انہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام زندہ اور سلامت ہیں پھر انہوں نے اپنے والد کے چہرے پر اس کرتے کو مسح کیا اور ان کی بینائی واپس آئی تب بنی اسرائیل اپنی سرزمین کو مصر کی طرف چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام نے ان کا زبردست استقبال کیا والدین کا احترام کیا اور انہیں اپنے تخت پر بٹھایا یوسف علیہ السلام نے خدا کی عظیم نعمتوں کا شکر ادا کیا رب قد آتیتنی من الملك وعلمتنی من تأویل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین موسیقی موسیقی